ہلو گائیز ویڈیو آف ویچر ایڈوکیشن یوٹیوب چینل مائن ایمیز عبشیق ڈاکور اور آج کی سب ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارچر پرادیسٹ آف سیلیکشن کمیشن ہمیر فٹ بورڈ کے دورہ جاری کیے گے چار نئے لیٹس نوٹیفکیشن کے بارے میں تو ان کی جانکاری کے لیے اس ویڈیو گانے تک پورا دیکھیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو پہلا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہے آپ کا ایویلویشن شکیڈول پوسٹ آف مارکیٹنگ اسسٹنٹ پوسٹ کوڈ سات سو ستوینجہ کے لیے اور یہ ایویلویشن کنڈکٹ کی جائے گی 22 سسمبر 2020 کو اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے روڈ نمبر جو ہیں یہاں پہ بتائے گئی ہیں ان کی جو ہے ایویلویشن کنڈکٹ کی جائے گی پندرہ نمبر کی ہے اور یہاں پہ ان کی اب اپلیکیشن آئی ڈی روڈ نمبر نیم آف کینڈیٹ اور فادرز نیم جو ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں نیکس نوٹیفکیشن کے اگر بات کریں تو یہ ہے روڈ نمبر لسٹ کا تو یہ روڈ نمبر لسٹ جو ہے جاری کی گئی ہے پوسٹ آف جونیر آفیس اسسٹنٹ اکاؤنٹس کے لیے پوسٹ کوڈ 815 اقزام ہوگا 27 سسمبر 2020 کو ایوننگ سیشن میں وہ ٹوٹل کینڈیٹس کی بات کریں کہ کتنے کینڈیٹس کے لیے روڈ نمبر لسٹ جو ہے جاری ہوئی ہے تو یہ ہے ٹوٹل 7571 کینڈیٹس کے لیے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے نیکس جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہے اسینشل کوالیفکیشن کا یعنی کی پوسٹ آف شاستری جو کی پوسٹ کوڈ 813 اس کے اقزام ہوگا 20 دسمبر کو تو اس کے لیے کیا آپ کی تیچر الیجیبلٹی ٹیسٹ جو کی شاستری کے لیے کنڈکٹ کروایا جاتا ہے ایچ پی سٹاف سیلیکشن کمیشن ہمیر پور بورٹ کے دوارہ یا پھر ایچ پی بورٹ سکول ایڈیوکیشن دھرمشالہ کے دوارہ اور آپ کی ایج جو ہے وہ ہونی چاہیے 18 سے لے کے 45 سال کے بیچ میں نیکس جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہے آپ کا پوسٹ آف جو کنڈکٹ ہونے والا ہے اس کا اقزام لینگویج ٹیچر کا پوسٹ کورڈ ہے جس کا 814 اور اقزام کنڈکٹ ہوگا 20 دسمبر 2020 کو مارننگ سیشن میں تو اس کے لیے آپ کی منیمم ایڈیوکیشن اور کوالیفکیشن ہونی چاہیے بی اے وید ہندی ایز الیکٹیف سبجیکٹ اور دو سال کا ڈپلومہ انیلیمنٹری ایڈیوکیشن ہونا چاہیے یا پھر بی اے کیا ہونا چاہیے ایٹلیس 50 پرسین مارکس یہ حالا چاہیے اور یا پھر بی اے کیا ہونا چاہیے 50 پرسین مارکس یہ حالا چاہیے کیا ہونا چاہیے یا پھر پرباہ کر آنرز ان ہندی 50 پرسین مارک بی اے اگزامینیشن انگلیش اند ون ایڈیشنل سبجیکٹ اب 50 پرسین مارکس ہونے چاہیے اور ایک سال کا بی ایڈ ہونا چاہیے یا پھر ایمین ہنڈی ویڈ ایٹلیس 50% مارکس اور ایک سال کا آپ نے بی ایڈ کیا ہونا چاہیے اور آپ کا ٹیچر الیجیبیلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے وہ آپ کا پاس ہونا چاہیے اور ایج آپ کی ہونی چاہیے اس میں 18 سال سے لے کے 45 سال کے بیچ میں ہیں تو یہ دیکھا اس چار لیٹس نوٹیفیکیشن جو جاری کیے گئے تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک سرور کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور اس طرح کی ویڈیوز آگے بھی پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اس طرح کی خاصو ووچنگ اس ویڈیو مل دیں اس طرح کی نیکس ویڈیوز میں